صدقات ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا بھی ہے اور بینا بھی ہے یہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے کہ آٹھ مداد بتائے ہیں زکاة کے اگر زکاة نکلتا ہے تو زکاة کے پائیسوں کو چاہے حکومت ہو چاہے انفرادی آدمی ہو وہ آٹھ مداد کے اندر اس پائیسوں کو خرچ کرتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے اس میں خرچ نہیں کرنا چاہیے تو اس کے بھی کچھ تفصیل میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ فقیروں کے اندر نمبر ایک فقیروں کے پر خرچ کریں اب وہ فقیر تو ہم جانتے ہی ہیں کہ مراد وہ شخص ہے جو اپنی معیشیت کے لیے دوسرے کی مدد کا محتاج ہو پہ آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا دوسرے اگر دیئے تو گھر چلتا دوسرے دیئے تو کھانا پکاتے ہیں تو ایسے لوگ فقیر کے لشٹ میں آتے ہیں جسمانی طور پر پیر کٹا ہوا ہے یا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے یا نہیں چل سکتا ہے اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے اندر پریارٹی کے طور پر نمبر ایک پر فقیروں کو دیا گیا ہے نمبر دو مسکینوں کے اوپر ہے مسکین وہ ہیں حاجت بھر مال نہیں پاتا اور یہ پہچانا جاتا ہے کہ اس کے مدد کی جائے اور نہ کھڑا ہو کر لوگوں سے مانگتا ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے مسکین بولے تو بولتے ہیں کتنا مسکین ہے مسکین کو پیار سے ہم لوگ بولتے ہیں کتنا مسکین مسکین وہ ہے کہ اپنا مجبوری کا اظہار نہیں کرتا اور قرآن کے اندر اقایت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کے چہرے کو دے کر پہچان سکتے ہو یہ مجبور ہے یہ پریشان حال ہے یہ بھوکا آدمی ہے اور یہ پروفیشنل نہیں ہوتا کہ بھئی ہاتھ پیلا کر مانگتے مانگتے سبیت شامدہ مانگتے رہتا ہاتھ ہاتھ پکڑ کر مانگتا اس طرح اس کا کام وہی ہوتا ہے کہ مانگتے رہے مانگتے رہے لیکن مسکین آدمی خاموشی اختیار کرتا اور اللہ سے دعا کرتے رہتا ایک اللہ تو ہماری مدد فرما اپنی مجبوری کو دوسروں کے سامنے بیان نہیں کر پاتا ہے تو اس لئے اللہ تعالی نے کہا ہے کہ لوگوں تم اس کے چہرے کو دیکھ کر تم پہچان سکتے ہو کہ پریشان آئے بھوکا ہے لیکن نہیں مانگتا گھر نہیں چل رہا ہے لیکن نہیں مانگتا خوددار انسان ہوتا ہے آج کے اس کاروبار کو جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی کاروبار بہت ہی ڈل جا رہے ہیں کاروبار ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں نوکریاں چلے جا رہے ہیں ان حالات میں ہم ان لوگوں کی پہچان کرے جو پریشان حال ہے لیکن اپنی پریشانی جو لوگوں کے سامنے نہیں بتاتا ہے دیکھنے میں اچھے کپڑے ہوتے ہیں لیکن مجھرہ اور آپ کو جس سماج میں رہتے ہیں مثال کے طور پر میں ایک محلے کے اندر کاروبار کر رہا ہوں میں ایک محلے کے اندر زندگی گزار رہا ہوں تو مجھے اندازہ ہو جاتا دعوت پریشان حال دکھتا ہے دعوت کا چہرہ اترا ہوا ہے دعوت کل کے جیسا نہیں ہے ہشاش بششاش نہیں ہے کیا بات ہے تو آپ اس طرح تیخی کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آدمی پریشان حال ہے یہ آدمی اس وقت مستحق ہیں کہ ہم ان کو زکاة دے لیکن ہم لوگوں کو اتنا فرصت ہی کہاں کہ ہم لوگوں کو جانچے لوگوں کی تکلیفیں معلوم کرے لوگوں کے بچوں کے فیز نہیں بن پا رہے ہیں آج گیاس گیارہ سو چلر ہو گیا ہے کتنے ہی گھر ہے جو گیاس نہ ہونے کی وجہ سے گیارہ سو روپے نہ ہونے کی وجہ سے گیاس سلنڈر نہیں آیا اور چولا نہیں جل رہا ہے آج کتنے ہی لوگوں کے بچوں کے فیز نہیں بھر پا رہے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جو ریشن کے چاول کھا رہے ہیں جس میں کبھی کبھی کیڑے بھی آ جاتے ہیں اور وہ کھانا مجبوراً کھاتے ہیں ہم لوگ جب ریشن کٹ دیتے ہیں تو غریب لوگوں کا بیان یہ ہے کہ ہم رمضان کے میں نے بہت ہی بہترین کھانا کھانے کو ملتا ہے بہترین چاول ملتا ہے ہم پیٹ برکر کھانا کھاتے ہیں ہم نے ایک جگہ کچھ غریب خریبی لوگوں میں ہم نے جا کر پانچ ہزار روپے ان کو دیئے تھے تو اس کے گھر کے خاتل نے اسی میں سے ہزار روپے نکال کر دیا اور کہا ہم نے بکری عید کے موقع پر ہم نے بکرے کا گوش کھایا ہے آج تک پھر بکرے کا گوش ہم نہیں کھائیں پھر ہزار روپے دے کر ہمیں گوش لا کر دیجئے بکرے کا گوش انہیں چار بچے ہیں اگر ہم سماج میں نکلیں گے لوگوں کو پیچاننے کی کوشش کریں گے ہم ڈونڈنے گے تو کیوں نہیں ملے گے ہزاروں 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 افرادیسے ہیں جو اس وقت پریشان حال ہے اور وہ زکاة کے مستحق ہیں آپ کے انتظار کر رہے ہیں کہ آپ آئیں ان کے مدد کریں آپ آئیں ان کو کچھ دے ہم کو زکاة تقسیم کرنے میں منٹ بھی نہیں لگتا ہے زکاة دے دیتے ہیں آج کچھ لیتے ہیں بس میں نے زکاة ادا کر دیا ہے یہ دراصل زکاة ادا کرنا نہیں ہے دوستو زکاة تو ان مستق کو پہنچنا چاہیے جو اس کا حق دار تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسکین 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 کو زکاة کے اس مدد میں جو آٹ مدد ہے اس میں مسکین کو دو پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے عاملین زکاة زکاة اصول کرنے کے واسطے جن کو حکومت ان کو جوب دیتی ہے زکاة اصول کرنے کا کام ان کو ہوتا ہے تنقہ دیا جاتا ہے تو کہا گیا ہے کہ زکاة کے مال میں سے عاملین زکاة اصول کرنے والوں کو بھی تنخے کے عوض میں زکاة کے پیسے ان کو بھی دیا جا سکتا ہے پھر آگے فرمایا گیا نمبر چار پر تعلیف القلب تعلیف القلب کے معنی یہ ایک مد ہے جو رکھا گیا ہے ایک تو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کی مدد کرنا ضروری ہوتا ہے معاشی اعتبار سے وہ لوگ خستحال ہوتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے پھر ایسے غیر مسلم جو اسلام سے محبت کرتے ہیں مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں ہوتا نا اب ہم جس دیش میں رہتے ہیں مسلمانوں سے دوستی کرتے ہیں مسلمانوں کو سلام کرتے ہیں اردو میں گفتو کرتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر آ کر بیٹھتے ہیں کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خود مسلمان ہے تو اس طرح بڑے گہرائی کے ساتھ جو دوستی کرتے ہیں ان کو بھی زکاة کے پیسے میں ان کی بھی مدد کی جا سکتی ہے اس لئے کہ اسلام کے بارے میں جو ان کے اندر محبت ہے اس میں اضافہ ہو بات سمجھ میں آرہی آپ کو روڈ پر جانے والے غیر مسلم کو دینے کے بات نہیں ہے یہ لوگ جو مسلمانوں سے تعلقات رکھتے ہیں اسلام سے محبت کرتے ہیں ان کے دل